اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے شگر کے مریض لحسن ضرور استعمال کیا کریں یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شگر کنٹرول کرتا ہے کمر کا درد ہو تو سونف کے چندانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو تو روزانہ خجور کھایا کریں اگر مچھوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو درک کے رس کا گھر میں سپری کرو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شگر کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ مٹاپے کا سببندے ہیں اور انسان جلدی بڑھا ہو جاتا ہے جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں چنے کی دال بخار کو دور ہی رکھتی ہے خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دے دو وہ نہیں کھائے گا اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرپن کا پرابلم ہو جاتا ہے گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو اور روٹی کھانے سے قبل بلی کے لیے دودھ کا انتظام کرو اکثر لوگوں کو دودھ سے الرجی کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ ان کو دودھ حضم نہیں ہو پاتا اس صورت میں اس کا متبادل گائے کا دودھ موجود ہے گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے سر میں پیاز کا رست ڈالنے سے سر کی جون کا خاتمہ ہوتا ہے اور جو بیماری سے بال جھڑتے ہیں وہ دوبارہ اگنے لگتے ہیں کیلہ کھانے کے فوری بعد پانی مت پیئیں اس سے بلغم پیدا ہوگی نیہار پیٹ انڈے کی سفیدی کھانے سے شگر کی بیماری دور ہوتی ہے زخم پر نیم کا رست ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے برف کھانے سے بندہ جلدی بڑھا ہوگا اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو پانی میں دو چیزیں ملا کر سر پر لگائیں چند دنوں میں بال آنے لگیں گے ادرک کے پانی میں بادام اور لیمو کا رست ڈال کر سر پر لگاؤ کھانے سے قبل ایک چھوٹی علاچی کا دانہ مو میں ڈال لو پیٹ کا درد اور بدحضمی نہیں ہوگی جن کو زیادہ غصائے وہ دو کیلے کھائیں بھینس کا دودھ استعمال کرنے سے بدن موٹا ہوتا ہے شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہز کرنا چاہیے شام کو گھوپی کھانے سے دانت درد ہو سکتا ہے شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے شوہر کو اپنے کابو میں کرنا ہے تو ہمیشہ شوہر کو اچھا کھانا کھلاؤ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی اگر گلہ بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں لکوریا کا پرابلم ہو تو زیادہ ٹماتر استعمال کریں اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پر مسل دیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے جس گھر میں خجوریں موجود ہوتی ہیں اگر بندہ کھانے کے درمیان تین گھونٹ پانی کے پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے بچے کو نہانے کے بعد کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھا دو سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ کرو تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو بچے کو سردی کے موسم میں یخنی اور سوپ ضرور دیا کریں پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پر پڑھتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا گھر میں بلی پالنے سے بچے بیمار نہیں ہوتے کالی مرچ کے کچھ دانے روزانہ چبانے سے قابض کی شکایت نہیں رہتی کالے کپڑے پہننے سے انسان کے بدن کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے کابض گیس اپھارے وغیرہ میں گنے کا جوس پینا نہایت مفید ہے رات کے وقت چہرے پر مکھن لگانے سے چہرے کی جلد میں نکھار آجاتا ہے میدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کریں گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو کھانے کے ساتھ کھیرہ بطور سلاد اس سے اعمال کیا کریں اپنے بال دانت ناخن اور آنکھوں کو بہترین رکھنا ہے اور خوبصورت رکھنا ہے ایک گلاس روزانہ گئے کے دودھ کا پیا کریں رات کو دیر سے سونے کی عادت انسان کے حسن کو ختم کر دیتی ہے زیادہ دیر کندھا جھکا کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو کینسر کی بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے روزانہ پھلوں کا استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے انجیر اور شہد کھالیا کرو آپ کے بدن کے اندر سستیر نہیں پیدا ہوگی جن لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت ذہین اور اپنی زندگی میں بہت آگے نکلنے والے ہوتے ہیں لمبے قد والے لوگوں میں عام لوگوں کی نسبت اکل کم ہوتی ہے زیادہ دیر تک اکیلے رہنا اتنا ہی نقصاند ہے جتنا ایک دن میں پانچ سگرٹ پینا بورے دن اچھے دنوں کے لئے موٹیویٹ کرنے آتے ہیں ہم انہیں خود پر سوار کر کے ڈپریشن بنا لیتی ہیں زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لئے اتنا ہی برا ہے جتنا تمباکو نوشی اکیس دن میں پندرہ امبار کرنا چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھتا ہے سیب کا پانی نکال کر اس میں شہد ملا کر پینے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے قبض سے نجات کے لئے امرود کھایا کرو یرکان کے مرض کو ختم کرنے کے لئے گنے کا رس پیا کرو روزانہ خالی پیٹ نہانے سے اسی سال تک بڑھاپا ہاوی نہیں ہوتا پیاز کے رس کے دو کترے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان صحی سے سننے لگ جائیں گے چکندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ